بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن آج مجھے ایک فیڈ بیک ملا بکرا ہے ان کا چوبارہ جگہ ہے لئیہ میں وہاں سے ایک ہمارے محترمہ ہیں وہ بہت پیارا بکرا لے کے آئی قربانی کے لئے اور اس کو انہوں نے خصی کرایا اور خصی کرنے والے نے اس کو ایسا خراب کیا کہ انہوں نے جس نے خصی کیا اس نے کہا جی کال اس کو زبا کر دی جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے اس کا میں نے کہا زبا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے وہ انٹاچ رہی ہیں میرے ساتھ اور میں اس کا علاج کرتا رہا ہوں اب الحمدللہ انہوں نے جو تصویریں مجھے بھیجی ہیں یہ فیڈ بیک ہے اور انہوں نے کیا کہا السلام علیکم ڈاکٹر جی امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ اور بکڑے کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ اس کا وہ جو حصہ ڈیمیج ہوا ہوئے وہ ابھی ویسے ہی کھڑا ہے اترا نہیں ہے تو باقی ٹھیک ہے اس کا کیا کرنا ہے آگے وہ کھڑا خود با خود اترے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اندرونی کتنے دخم رہتا ہے کتنے نہیں تو وہ میں نے ان کو ایریٹن بھیج دیا تھا کہ اتر جائے گا انشاءاللہ فکر نہیں کرنا اللہ کرے گا یہ آخری سٹیج ہے اس کی اور اس کا بہترین علاج ہو چکا ہے اور جو اس کے زخم تھے وہ مندمل ہو چکے ہیں اور اوپر جو ہوتا ہے نا اس کو کرنڈ کہتے ہیں وہ کرنڈ بھی انشاءاللہ وہ اترنے والا ہے اتر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ احسان جتانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ میں نیسائی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ